عدیب رزوی صاحب نے یہاں اس کو سٹارٹ کیا تھا تقریبا 1972 میں میں ہوں ڈاکٹر ابو بکر بھٹا پچھلے دنوں کراچی کے وزر پہ تھے تو مجھے وہاں پر ایک بہت ہی شاندار ہاسپٹل دیکھنے کا موقع ملا SIUT سندھ انسٹیٹوٹ آف یورالوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن یہ بہت ہی شاندار اور سٹیٹ آف دی آرٹ سرویسز سے بھرپور ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر کیش کاؤنٹر نہیں ہے SIUT دراصل 1972 میں ڈاکٹر عدیب رزوی صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا چھے سے آٹھ بیٹ کا برن یونٹ کے اندر انہوں نے اپنا پہلا گردہ دے کے اس نیک کام کی شروعات کی اس کے بعد یہ ادارہ ترقی کرتا گیا ڈاکٹر عدیب رزوی صاحب نے یہاں پر یورپ طرح کے سہولیات اور ڈاکٹروں کے کام کرنے کے طریقوں کو مطارف کرایا آج یہ ہاسپٹل دوزار تئیس میں اٹھارہ سو بیٹ کا ہو چکا ہے مزے کی اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی کیش کاؤنٹر نہیں ہے یعنی آپ اگر ایک دفعہ وہاں ایڈمٹ ہو گئے ہیں آپ کا ایک روپیہ ایک پینی بھی وہاں خرچ نہیں ہوتا اور ایون آپ کو اس کے اندر ٹرانس پلانٹ یعنی گردے کی پیمنت کاری کی سرویسز ملتی ہیں اور جب تک مریض زندہ رہتا ہے SIUT اس کو آن کرتا ہے ہر طرح سے فری سرویسز اس کو دیتا ہے اس کو میڈیسن پروائیڈ کرتا ہے اس کے مفت ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور اس کو آگے تک لے کے جایا جاتا ہے بہت ہی شاندار قسم کی آرگنیزیشن ہے میں نے اس ہاسپٹل کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ یہ جو اس کا طریقہ کار ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے یہ والی ساری کے ساری معلومات عام لوگوں تک ضرور پہنچنے چاہیے تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم تین سے چار ویڈیوز کے اندر اس کے پورے پروسس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں مریض جب جاتا ہے تو اس کو کیسے انٹرٹین کیا جاتا ہے کون سے دن ہے اور اس کا جو ٹرانس پلانٹ اگر کسی کو گردے کی پیمت کاری کسی کی ہونی ہے کسی نے دینا ہے کسی کو گردہ وصول کرنا ہے اس کا کیا پروسس ہے کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور کتنے مہینے یہ سارا ٹائم لگتا ہے اس کے بعد آپریشن جب ہو جاتا ہے اس کے بعد کتنے دیر وہاں رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد زندگی میں جو اس کو دوائیوں کی ضرورت ہے اس کے ٹیسٹ ہونے ہیں وہ کہاں سے کیسے ہوتے ہیں تو دو تین چار ویڈیوز کے اندر ہم ساری ڈیٹیل سے اس کو دیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم پہلے سٹیپ پہ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ کا مریض شروع میں جاتا ہے یعنی پہلے دن وہاں جاتا ہے تو وہاں اس نے کہا جانا ہے کس جگہ پہ جانا ہے کس دن جانا ہے اور وہاں کیا کیا اس کے کون سے ٹیسٹ کیا جاتے ہیں اور کیسے اس کی ساری تیاری کی جاتی ہے اور یہ خاص طور پر ان مریضوں کے لیے جن کے گردے بالکل فارغ ہیں ختم ہو چکے ہیں جو ڈائلیسز کے اوپر ہوتے ہیں اور جن کو گردے کی پیوند کاری کی ضرورت ہوتی ہے یہ میری کوشش یہ ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ فوکس کیا جائے اس کے علاوہ باقی تمام جو گردوں کے مسائل ہیں جگر کے مسائل ہیں ان کے لیے یہ ہاسپٹل بیسٹ اور زبردست ہے اگر آپ باہر کا جو بہت زیادہ پرائیویٹ اور جو مہنگا علاج برداشت نہیں کر سکتے